ہاتھ سے ہاتھ کوئی چھوٹ گیا کیوں تم اپنی اور اس گھر کی دشمن بنی ہو ہمارا فیصلہ سن لو ہماد کے ساتھ تمہاری شادی ہرگز نہیں ہوگی اس نے اپنی جان دینی کی کوشش کی ہے امرجنسی میں اس وقت ہاتھ کٹ لیا اپنا اسے او پوزیٹیف کی ضرورت ہے او پوزیٹیف تمہارا پڑک روپی وہی ہے جو لینہ کا ہے اس برکردار نے خون دی ہے آپ نے شکرہ جی کیا بات ہے گھر میں بڑک ہوتے ہوئے میں ہم آج سے لینہ کی رشتے کی بات کیسے کر سکتے میں ہماد کی بات نہیں کر رہی پھر کس کی بات کر رہی ہوں میں مارف علی کی بات کر رہی ہوں اب یہ ایک اور بات تو میں تم سے کی ہی نہیں کیا تمہارے اور لینہ کی رشتے کی بات کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم وہی کہہ رہی ہو جو تائمی نے کہا ہے کیا کہا انہوں نے یہ ہے کہ میں تم سے لینہ کی رشتے کی بات کروں اور تم نے کیا کہا میں کیا کہتی ہوں مارف میں چپ رہے ابھی گھر جاؤ گی نا تو اپنی دائی جان کو میرا ایک پیغام دے کہ اگر کوئی انسان خون کے ایک بوتل دے دے اس بوتل کے بدلے اس کی جان نہیں مانگا کرتے بہت کھر 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 ابھی میں یہی تو کہہ رہیوں آپ کو ایسا کچھ نہیں ہے اچھا تو پھر کیسا ہے میں یہاں مارف سے لینہ کے رشتے کی بات کرنے آئی تھی اور یہ سمجھے کرنے کو دائم ہی نے کہا تھا اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو تو آپ خود چل کر پوچھ لیجئے ان سے بہانہ بہت اچھا ہے نور لیکن سچا نہیں ہے اور اگر سچا ہے بھی تو اچھا نہیں ہے ایک پوتل خون کے بدلے میں اس لڑکے کو ہمارے خاندان کی عزت کا تشمن بننے نہیں دوں گی تم تو دور کی بات میں تو اسے لینہ کے لیے بھی قبول نہ کروں موسیقی جلال موسیقی 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 اب پتہ چلا صرف ایک انگوٹی پینات دینے سے کوئی انسان آپ کا نہیں ہو جاتا میں نے تم سے حماد کے بارے میں بات کرنے کے لیے فون نہیں کیا تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں اب کیسی ہو تم دشمنوں سے ان کا حال پوچھا نہیں کرتے ان کا حال دیکھا کرتے تم بھی یہی کروں یہی کروں گی لیکن شاید تم بھول رہی کہ دشمنی سے پہلے ہماری بہت گہری دوستی بھی تھی اور اسی دوستی کے ناتے میں نے تمہیں فون کیا تم نے کس ناتے سے فون کیا یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہو ایک بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو گہری دوستی میں ایک راستہ نفرت کو جاتا ہے اور میں تمہاری نفرت میں ہم مات کا ہاتھ دھامیں اسی راستے پہ وہ میں بیٹا ہی ہی آ رہی تھی تم سے ملنے جی جی بھائیں پلیز تمہاری بات ہوئی مارف علی سے اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو میں نے کہا تھا نا کہ مارف علی سے لینا کرشتے کی بات کرو ہو سکتا ہے اللہ کوئی سبب بنا دے جی بات ہو گئی تو کیا کہا اس نے آپ بیٹھیں میں بتاتیوں آپ کو بیٹھتی بھی ہوں لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس نے کیا جواب دیا بھابی میں میں آپ کو بتاتی ہوں اشرت کیا تم بھی نور کے ساتھ گئی تھی مارف علی سے ملنے یہی سمجھ لیجے کیسا لگا تمہیں مارف علی لینا کے لیے مجھے تو اچھا نہیں لگا بھابی مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس لڑکے پر اس طرح بھروسہ کرنا چاہیے نہ اس کے خاندان کا پتہ ہے لینا گھر باہر کا ایسے میں ہمیں اپنی بچی کا رشتہ اس سے کیسے کر سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اشرت لیکن مجھے تو اچھے گھر کا لگا اس لیے تو میں نے لینا کے رشتے کے لیے بات کی جب بات رشتے تک پہنچے گی تو اس کے گھر والوں تک بھی پہنچے گی اگر مناسب لگے تو پھر بات کریں گے بھابی ہم آپ بھی لینا کی طرح زید کر رہی ہیں اور اگر زید ہی پوری کرنی ہے تو لینا کی زید بہتر ہے کیونکہ ہم مات مارے فلی سے بہت بہتر ہے ہوگا بہتر لیکن اب اس کی مگنی ہو گئی ہے اور اس کے گھر والے اپنے گھر کی لڑکی چھوڑ کر ہمارے ساتھ رشتہ کیوں کریں گے ایک پوتر خون کے بتلے میں اس لڑکے کو ہمارے خاندان کی عزت کا تشمن بننے نہیں دوں گی تو تو دور کی بات میں تو اسے لینا کیلئے بھی قبول نہ کروں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ چاہتی کیا ہے یہ لینا کی بات کر رہی ہے آپ کی بھابی جان اسرت کی بات کر رہی ہوں ارے اسرت نے کیا کہہ دیا پچھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ لینا کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے تمہیں ایسا کیوں لگا میں نے اس لڑکے مارف علی کا ذکر کیا تھا ہاں تو تو یہ بھابی صاحبہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا لینا کیلئے مناسب نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے مطلب میں غلط کہہ رہی ہوں میں نے یہ تو نہیں کہا دیکھو مارف علی کو لینا جانتی ہے یا نور جانتی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو ہو جو اس نے اس لڑکے کے بارے میں اپنی ماں سے کی ہو ہمیں نہ بتانا چاہتی ہو اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہو تو نور اس سے رشتے کی بات ہی نہ کرتی نور نے رشتے کی بات کی جی تو پھر کیا جواب آیا اس کے جواب کا تو پتہ نہیں لیکن آپ کی بھابی صاحبہ کی طرف سے نہ آئے کمال کرتی ہو تم بھی مارف علی کی ہاں یا نا عشرت کیسے کر سکتی یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اس لڑکے سے ایک بار خود مل لینا چاہیے اور کیا کہہ رہی تھی وردہ کہہ رہی تھی کہ گہری دوستی میں کہیں نہ کہیں دشمنی شپی ہوتی ہے میری بھی اس سے گہری دوستی تھی لیکن منگنی کے بعد وہ ہی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی اس کی پہنائے ہوئی انگوٹی پہنتے ہو ہاں جب اس منگنی کو نہیں مانتے تو اس کی پہنائے ہوئی انگوٹی کیوں پہنتے ہو یہ انگوٹی میں نے منگنی کے لیے نہیں پہنے رکھی تو پھر ڈاٹ کے ڈر کی وجہ سے اس کا مطلب ہے انگوٹی اتروانے کے لیے تمہارے دل سے تمہارے باپ کا ڈر بتارنا پڑی گا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے ہے ایک مشور ہے تم انگوٹی تو نہیں اترے گی لیکن تمہارے دل سے تمہارے باپ کا ڈر ضرور اتر جائے گا کیا مطلب مجھے اس انگوٹی سے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تم اسے اتارے بینا مجھ سے نکا کر مطلب مانگنی وردہ سے اور نکاہ تم سے اچھا ہے یہ ہے دل تو چاہرہ ہے کہ ہاتھ بڑھا کے تم سے تمہاری محبت مان لوں لیکن اس بھیک سادہ محبت کا کیا فائدہ دل مانتا ہی نہیں اس لئے اپنا ہاتھ بڑھا کے تم سے اپنی منگنی کی انگوٹھی واپس مانگ رہی ہوں کیا ہوا کہاں جا رہا ہے میرا ہاتھ خالی رکھنے کی قسم کھا رکھی ہے تمہیں قسم قسم تو تم نے کھا رکھی ہے مجھے میرے ہی گھر میں میرے ماں باپ کے سامنے زلیل کرنے کی میری محبت کو اپنا زلیل ہونا کہہ رہے ہوں کم آن پلیز کیسی محبت میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی منگنی تو کی ہے نا محبت کا نہیں منگنی کا ہی لحاظ کر لو میری بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی میری ایک بھی خوشی تم سے نہیں جڑی ہوئی یہی فرق ہے تمہیں اور مجھ پہ تم ہمیشہ اپنی خوشی کی بات کرتے اور میں صرف تمہاری بات کرتی میری بات کرتی ہو تو میری بات سنتی کیوں نہیں تم ہم ایک ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتے اور لینہ کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو ہاں میں خوش ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تمہاری خوشی میں میں خوش ہو جاتی لیکن اس خوشی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے محبت کرنا چھوڑ دوں گی تمہیں چھوڑ دوں گی یہ منگنی توڑ دوں گی تم وہی کرو جو تمہیں خوشی دیتے لیکن اب میں وہ کرو گی جیسے میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پانچے مامو اور ممانی تمہیں کبھی کوئی باتیں نہ سوڑا موسیقی 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 جب میں نے تمہیں صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے تو پھر تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آرہا کونسی بات تمہیں مارف علی کی بات کر رہی ہوں جب میں تمہاری تائی جان سے یہ کہہ چکی ہوں کہ وہ اس خاندان کے لیے مناسب نہیں ہے تو تم بار بار انہیں اس رشتے کی امید کیوں دلاتی ہو تائمی بار بار خودی ذکر کرتی ہے اس میں میں کیا کرو وہی کرو جو میں نے کہا ہے جی کیا ہوا ہے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں تمہارے نہیں مجھے کیا ہوں نہیں اب ٹھیک ہو دیکھو نور میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ مارف علی تمہارے لیے کیا ہے لیکن میں میں اس کا نام تک لینا کا وارہ نہیں کرتے میں اسے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس کا نام لوں یا تمہاری زبان سے اس کا نام سنوں سمجھ رہی ہو نا تم جی میں یہ بھی اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم اس کے گھر لینا کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے گئی تھی اور یہ جانتے ہوئے اور تمہیں اس کے ساتھ دیکھتے ہوئے اگر میں اس بارے میں بات نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسے اس قابل نہیں سمجھتی جس کے لیے تم خواب سجائے پیٹھی ہونا اس کے بارے میں تمہیں بات تک نہیں کرنا چاہتے آج کے بعد اپنی زبان سے اس کا نام مت لینا لینا کے نام کے بہانے سے بھی نہیں سمجھ گئی اسلام علیکم امانی اتنی دیر ہو گئی آپ نے کسی کو بھیجا ہی نہیں مجھے اٹھانے کے لیے والیکم سلام میں نے بھیجا تھا بانو کو اس نے کہا تم اتنی گہری نیند سو رہی ہو تو میں نے کہا مات اٹھا بولو کیا بات ہے مانی ہمات نہ مجھ سے خوش ہے اور نہ ہی اس مانگنی سے تو 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 آپ لوگ وہ کیجئے نا جس میں اس کی خوشی ہاں یعنی لینا کو اس گھر کی بہو بنا کے یہاں لیا چی کیسی باتیں کر رہی ہو تو ہمات تو بے وقوف ہے تم تو سمجھ دار ہو کہاں کی سمجھ داری ممانی اگر آج ہمات لینا کا نام لیتا ہے تو اس میں میرا ہی قصور ہے نہ میں اس لڑکی سے کبھی دوستی کرتی نہ اسے اس گھر میں لاتی اور نہ ہم یہاں کھڑے ہو کہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں پلیز آپ لوگ ایک بار صحیح فیصلہ کر لیں اس سے پہلے کہ ہماد میری مانگنی کے انگھوٹی پہنے میں اس لینا سے نکا کر کے اسے اس گھر میں لیا پلیز ہم نکا کر لیتے ہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا جو اتنے حیرانی سے مجھے دیکھ رہے ہیں تم مر تو مر تو شادیوں پہ شادیاں کر لیتے ہیں تم مانگنے پہ نکا نہیں کر سکتے ہیں ایتنا آسان نہیں محبت بھی کرتے ہیں اور آسانیاں بھی ڈھونڈتے ہیں مجھے سب کے لیے تھوڑا وقت ہے یہ ہو رہی ہے سوری میں تمہیں تمہاری اور بردہ کی شادی تک کا وقت بھی دے سکتے ہیں ہاں اتنا وقت دے سکتی ہوں جب تک میرے گھر والے میرا رشتہ کہیں اور نہیں کر دیتے ہیں کیوں؟ تمہارے لیے کوئی رشتہ آیا ہے رشتہ نہیں آیا مارف علی آیا ہے کون ہے وہ جس دن تم مجھ سے نکا کے لیے انکار کروں گے نا اس دن اس کے بارے میں ایک ایک بات بتا کے اس سے شادی کروں گے ہم کی دے رہی ہوں؟ نہیں محلت دے موسیقی موسیقی نور کہاں جا رہے ہیں وہ اگر سچ نہیں بول سکتے تو کچھ کہ بغیر یہاں سے چلے جاؤ کنزیلا کی طرف چاہ رہی ہوں اعتبار کر لیتیوں تمہارا آپ کہیں تو میں عزیب کی ساں چلی جاؤ اسلام علیکم والیکم السلام کیا بات ہے چیچیان سب خیریہ تھا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے وہ نور اپنی ایک دوست کی طرف جانا چاہ رہی تھے کہہ رہی تھی کہ اگر تم اسی لے جاتے تو ضرور میں لے جاتا ہوں کوئی پریشانی کی بات نہیں نہیں بیٹے دفتر سے آئے ہو تھکے ہوئے ہوکے ڈرائیو کے ساتھ چلی جائے گی نہیں نہیں چچی جان میرے ہوتے ہوئے ڈرائیو کی کیا ضرورت ہے میں لے جاتا ہوں چلی موسیقی موسیقی وہ چل گیا کون تمہاری دوسٹ کا مانگیتر بلکل نور کی طرح تانے دیتے ہو چلو کوئی بات نہیں خون دے سکتے ہو تو تانے بھی دے سکتے ہو میں یہاں کسی کا انتظار کر رہا ہوں تم بلکل فکر مت کرو تم جس کا انتظار کر رہے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں آسے چلی جاؤں گے جتنا جلدی ایسا ہو جائے اتنا ہی ٹھیک ہے لیکن میری آمی کو لگتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو زیادہ ٹھیک رہے گا مطلب انہیں پسند آگئے ہو تم اور انہیں لگتا ہے کہ اگر تمہارا میرا رشتہ ہو جائے تو یہ ٹھیک رہے گا تمہاری بالدہ کو شاید پتا نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود اپنی مرضی سے کرتا ہوں کسی اور کی مرضی سے نہیں میں جانتی ہوں تمہارے فیصلے کو بھی اور تمہاری پسند کو بھی تو اس بات پہ مجھے خوش ہونا چاہیے یہ حیران مرضی ہے تمہاری لیکن تمہاری مرضی بھی تو ہمارے گھر سے جڑی ہے اور تم اپنی پسند کا فیصلہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک میرے گھر والے نہیں جائیں گے اس کا مطلب سمجھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک میں نہیں چاہتے اور یہ میں اپنی اور تمہاری شادی کی بات نہیں کر رہا یہ میں تمہاری اور نور کی محبت کی بات کر رہے ابھی تھوڑے دیر پہلے تم نے جو مجھے میری دوست کی منگیتر کے ساتھ دیکھا ہے تمہیں بتا ہے میں اسے کیا کہہ رہی تھے میں اسے کہہ رہی تھے کہ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا تمہیں تم سے شادی کر رہا جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہا تم بھی میرے جانے کے بعد یہی سوچنا کہ میں کیا کہہ رہا تمہارا بہت شکریہ شکریہ کس بات میں تم نے اتنی چاہت سچا جی جان کے سامنے میرے انام لیا میرے ساتھ جانے کا کہا اس بات میں چاہت کیا سانگی یہ تو تم مجھے بتاؤگی سب کچھ سب کچھ سب کچھ ٹھیک ہے نور شاید یہ میری غلط فہمی ہے لیکن پھر بھی تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کا تو مانو یا نا مانو چاہو یا نا چاہو میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں پہلے کی بات اور تھی پہلے ہم صرف کازنز تھے اس لئے میں تمہاری یہ بتتمیزی تمہاری بے رخی برداشت کر لیے کرتا تھا اب کی بات اور ہے اس لئے تمہارا فون آرہ ہے کیا سوچتے ہیں جانتی ہیں جانتا تو میں بہت کچھ ہوں مگر کہتا گیا میں q Micro ہ peng Barden ملتا ہے جس دوستے کھوجاڑی اسی کا خون آگیا آپ کے سامنے باعت کنے کی کانس ہوگی اس لفافے میں کہے کسی کے قوٹ پیرش پیپرزنگا قوٹ پیرش پیپرزنگا کس کی زن کی باعت کر جا دیگری ہے میری انیورسٹی کی جو میں اپنی دوست کے امپ بھر کے آگئی تھی وہ ہی لینے گئی تھی اب ایک این آگیا آپ کو تم تو برا مان گئی علاق کر آتا با شیب یہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں جب تم اپنی دوست کیاں گئی تھی تو میں نے انہوں نے کال کر لی تھی بتا دیا تھا کہ ہم کھانا کھا کے آئیں گے کیا کھاؤ گی تو پہ بتا دو جو بھی پسند ہے اچھا نہیں بتانا تو ٹھیک ہے پھر میں اپنی پسند کی جگہ پہ لے جاتا ہوں پھر موسیقی موسیقی اب تو اب ہمات سے بہت خوش ہوں گے آفس بھی جا رہا ہے اور بزنس میں آپ کا ساتھ بھی دے رہا ہے دیکھو فرہ بات میری خوشی کی نہیں ہے اس کی زندگی کی ہے اور رہی بات آفس کی تو ابھی وہ آفس کے صرف طور طریقے دیکھ رہے ہیں آنے جانے کے آپ کو اب بھی اس سے شکایت ہے بران اس نے کوئی ایسا تیر نہیں جلایا کہ میں مطمئن ہو جاؤں اور ایسے بھی آشام سے آفس سے غائب تھا بردہ وہ کیا ہو جس طرح آپ کو ہمات کی سمجھ نہیں آتی مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی حماد کے حصے کا غصہ اس بیچاری پہ کیوں اتار رہی ہو تو کیونکہ آپ کی بیچاری کہہ رہی ہے کہ حماد اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور جہاں اس کی مرضی ہے وہاں شادی کرتے ہیں حماد کی مرضی سے یا لینہ کی مرضی سے تم کچھ نہیں کر سکتا جب تک میں نے بھی جان گئی اور یہ میں اپنی اور تمہاری شادی کی بات نہیں کریں یہ میں تمہاری اور نور کی محبت کی بات کریں ابھی تھوڑے دیر پہلے تم نے جو مجھے میری دوست کی منگیتر کے ساتھ دیکھا ہے تمہیں بتا ہے میں اسے کیا کہہ رہی تھے میں اسے کہہ رہی تھے کہ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کریں تمہیں تم سے شادی کریں میں نے تو تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں تم تو پہلے سے خوش دکھائی دے رہی ہوں ہاں پہ سے کیا بتانا چاہ رہی جس سے میں خوش ہو جاؤں گی ہمیشہ ایسا کیوں سوچتی ہو کہ ہمارے پاس تمہارے لئے خوشی کی کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ خوشیاں صرف خوشی کی خبروں سے نہیں ملا کرتی کوئی بات نہیں آپ مجھے صرف خوشی کی خبر دے گئے میں وہ خبر سنگے ہی خوش جاؤں گی تمہارے رشتے کی مارف علی سے بات کر لیے آپ جس بات کو خوشی کہہ رہی تھی میرے لئے تو وہ خبر بھی نہیں ہے چلے آپ کو اصل خوشی کی خبر میں سنا دے میری بھی میری شادی کی بعد ہمارت سے ہو گئی ہے اس نے ہاں کرنے کے لئے تھوڑی محلت مانگے وہ میں اسے دے آئی اگر اگر محلت ختم ہونے کے بعد وہ نہ مانا تو پھر کیا کروگی تو آپ کی قسم جو آپ کہیں گی وہ کرتی یہ محلت تو ہمارت کی نہ ہوئی میری ہوئی میں آپ کو محلت نہیں دے رہی آپ سے محلت مانگ رہی ہوں چھلو تمہاری بات مان لیتی ہوں لیکن یہ نہیں مان سکتی کہ حماد شادی کے لیے ہاں کرے گا مجھے حماد کی ہاں کی اب ویسی فکر نہیں رہی جیسی مجھے اس سے محبت رہی مطلب مطلب ہم مادھانی کرے گا تو آپ کے خاتر مارف علی کی ہاں پہ گزارہ کرلوں گی اسلام علیکم ماما وعلیکم اسلام آگئے آپ لوگ آگئے آج اسلام علیکم وعلیکم اسلام آئی نور مجھے تم سے کچھ بات کرنے کیا بات کرنی ہے اتنی بے رخی سے بولوگی تو کیسے کر پاؤں گی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہوں یہ تمہاری اصل جگہ ہے کونسی جگہ ازیب کی گاڑی میں ازیب کی سات والی سید تمہاری اصل جگہ ہے اچھی لگتے ہو ازیب کے ساتھ بھابی بھابی سے لگتے ہو تمہیں مجھے یہ کہنے کے لیے روکا ہے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے روکا ہے بلکہ تمہیں یہ بتانے کے لیے روکا ہے کہ آج میری ملاقات مارف علی سے ہوئی تھی اس سے ملکہ مجھے لگا کہ برا نہیں ہے وہ اچھا ہے لیکن وہ میرے لیے اچھا ہے کیا مطلب اس بات کا مطلب یہ کہ تمہاری جوڑی تو ازیب کے ساتھ پرفیکٹ ہے لیکن جس طرح وردہ ہمات کے ساتھ اچھی نہیں لگتے اسی طرح تم بھی مارف علی کے ساتھ اچھی نہیں لگتے ہاں ایک تم ہی تو ہو جو دونوں کے ساتھ اچھ لگتے ہو یہ کہنا چاہ رہی ہونا میرے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا میں کچھ نہ بھی کہوں تو بات تو یہ ہی ہے اور ویسے یہ سب کچھ مارف علی کو بتانے کی ضرور نہیں ہے اسے ہی سب کچھ میں پہلے ہی بتا چکے کچھ میں پہلے ہی ہے پہلے تو آنے کے باہد تمہاری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پتا نہ چلے کہ تم واپس آتی ہیں ایسی کوشش میں کیوں کروں گا تو پھر تم آفیس سیدھا گھر کیوں نہیں آتی ہو اور ہمارے ساy خرق بیٹھ کے رات کا کھانا کیوں نہیں کھاتی ہو پیلیز موم یہ لائف مجھ سے نہیں جی جاتی کیسی لائف یہی کہ صبح اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کرو پھر نو سے پانچ والی جوب پر جاؤ واپس آکے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ اور پوری زندگی یہی کرتے رہو کیا برائی ہے ایسی لائف میں تمہارے اببو نے بھی تو یہی زندگی چاہیے نا پلیز مام کہ پچھس سال کی عمر میں نا پچھپن سال کی زندگی میں نہیں جی رہتا اچھا تو پھر وہ کام کر لو جو تمہیں پچھس چھبیس سال کی عمر میں کر لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے تمہاری شادی کی بات کر رہی ہو ابھی آپ شادی کی بات کر رہی ہیں اور ساتھی وردہ کی بات کر رہیں گی مجھ سے تو اور کس کی بات کروں دیکھیں مام شادی کی بات کریں یا وردہ کی بات کریں لیکن پلیز مجھ سے ایک ساتھ دونوں کی بات مت کریں وہ منگیتر ہے تمہاری منگیتر یعنی جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے اور اگر میں تمہاری اور وردہ کی شادی کی بات کری ہوں تو کیا جی بات اس میں کیا غلط کہہ رہے ہیں شادی کرنے میں جلدی کر رہی ہیں آپ اور یہی غلط ہی کر رہی ہیں منگنی کی ہے نا میں نے تو شادی بھی اسی سے کروں گا لیکن جلدی نہیں کروں گا ہلو یاد اب آئی ہے یا وقت اب ملے تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج تم لینہ سے ملے تھے یا نہیں نہیں وہ تو کہہ رہی تم ملے تھے اس سے وہ مجھ سے ملی تھی لیکن میں اس سے نہیں ملا اچھو تو بغیر ملے اس نے تم سے شادی کی بات بھی کر لی جیسے اس سے میں ملا نہیں میں نے ویسے اس کی بات نہیں سنی کچھ آر پوچھنا ہے نہیں مجھے بس یہ پوچھنا تھا اب میں کچھ پوچھ سکتا ہوں تم یہی پوچھوگی کہ میں حضیب کے ساتھ کیوں تھی نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے تم نے میرا حال تک پوچھنا گوارہ نہیں کیا کیسے پوچھتی تمہارا وہ کزن جو تمہارا کچھ نہیں لگتا وہ بھی یہی سمجھتا کہ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا پھر بھی تم نے ایسے بہیف کیوں کیا تم اچانک ایسے سامنے آگئے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا کروں اور کیا کہوں وہ کیوں وہاں پہنچنے سے پہلے موسیب نے کوٹ مہریشت کی ایسے تانے دیئے کہ مجھے لگا کہ وہ ہماری بات کر رہے ہیں سب جانتے ہیں ہمارے بارے میں اس لئے میں تم سے کچھ نہیں پوچھ سکی ایم سوری میں سوری کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ کہ کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے مطلب مطلب یہ کہ ہمیں گھر والوں کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دینا چاہیے نہیں ہے بھی نہیں نور میں نے آج تک ہمیشہ تمہاری ہر بات ماننے جیسا تم نے کہا ہے میں نے بلکل ویسا کیا لیکن اس بار تو میں میری بات ماننی پڑے گی تم کیا کرنے والے ہو میں تمہارے گھر آ کر تمہارے گھر والوں سے بات کرنے والا ہوں اور انہیں تمہارے اور اپنے نکاح کے بارے میں بتانے والا ہوں موسیقی موسیقی